بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں سب امید ہے سب خیر خیرت سے ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں مزیدار سا سوجی کا حلوہ بہت تیسٹی بنے گا انشاءاللہ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کا بھی حلوہ مزیدار سا بن کے تیار ہو تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ایک دیچ کی لے لی ہے ساف ستری اس پر میں نے ایک کٹوری بھر کے چینی کی ایڈ کر دی ہے اور اسی کٹوری کے ساتھ ہم اس میں چار کٹوریاں پانی کی ایڈ کر دیں گے یہ میں نے چار کٹوریاں پانی کی اس میں ایڈ کر دی ہیں اب اس کو ہم نے چولا جلا کے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے پانچ عدد میں نے اس میں سبز زلائچی ایڈ کر دی ہے اب چینی کے ڈیزولف ہونے تک اب اس کو ہم کک کریں گے زیادہ اس کو ہم نے نہیں پکانا تو چلیں جی جینی ہماری ساری میلٹ ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کا جلدی سے ہم حلوہ تیار کر لیتے ہیں یہ میں نے ساف ستری ایک بڑی سی کڑاہی لے لی ہے اس میں یہ دو کپ جو بڑے سٹینڈر کپ ہوتے ہیں اس میں میں گھی کے ایڈ کر رہی ہوں حلوہ جو ہے وہ گھی میں ہی زیادہ مزے کا بنتا ہے تو آپ نے بھی گھی میں ہی حلوہ بنانا ہے انشاءاللہ بہت مزے کا بنے گا اب یہ میں بڑی وہی کٹوری ایک سوجی کی اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک کٹوری ہم نے چینی لی ہے اور ایک کٹوری ہی سوجی کی لیں گے اور اس کا ہم مزے دار سا حلوہ تیار کریں گے پرفیکٹ میرمنٹ کے ساتھ آپ حلوہ بنائیں گے انشاءاللہ آپ کا بھی حلوہ بہت مزے کا بنے گا یہ اب ہم سوجی کو ہم نے اچھی طرح بھوننا ہے اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو اسی طرح بھونیں گے چمچ کو ساتھ ساتھ چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جلے نہیں اور اس کا پیارا سا کلر آنے تک ہم اس کو بھونیں گے تو دیکھیں جی سوجی کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے اس کا پیارا سا کلر آ چکا ہے اب جو ہم نے چینی کی چارش تیار کی تھی وہ اس میں ایڈ کر دیں گے چینی والا پانی یہ آپ نے دیکھا بھی اس کو بالکل جب پانی یہ ایڈ کرنا ہے چولے کی آنچ بالکل لو کر دینی ہے پھر اس میں آپ یہ پانی ایڈ کریں اس کی ایک دھم سے جو بھاپ اٹھتی ہے وہ ہاتھوں پہ پڑ سکتی ہے ہاتھ جلنے کا خطرہ رہتا ہے تو اس کو بالکل لو آنچ کر کے پھر اس میں یہ چینی والا پانی ایڈ کرنا ہے اب اس کو ہم آہستہ آہستہ سے مکس کرتے رہیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اس میں بہت کم رہ گیا ہے آہستہ آہستہ یہ سارا پانی سوجی میں مکس ہو جائے گا یہ میں اس میں تھوڑا سی کٹے ہوئے بادام اور تھوڑا سی گری کٹی ہوئی ایڈ کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹ ہو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ کو جو بھی پسند ہو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بہت مزے کے لگتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے سارا پانی خوشک ہو چکا ہے بس ہلکہ ہلکہ سا اس میں آئل رہ گیا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح بھوننا ہے جب تک یہ گھی اس میں سے اچھے سے ریلیز نہ ہو جائے اس کو ہم نے اچھے سے اس کی بھونائی کرنی ہے چمچ کو مسلسل چلاتے رہنا ہے چمچ کو چلانا نہیں چھوڑنا تاکہ یہ نیچے لگے نہیں اور اچھے سے مزے دار سا ہمارا حلوہ بن کے تیار ہوگا اس کے اندر اب ہم ایک اور چیز ایڈ کریں گے جس سے ہمارا حلوہ بہتی رسیلہ اور ملائم سا بن کے تیار ہوگا وہ ہے یہ میں ایک گلاس دودھ ایڈ کری ہوں دودھ اس میں حلوے میں شامل کرنے سے دودھ ہمارا کھوئے کی طرح بہتی مزے دار سا بلکل حلوائی سٹائل میں ہم نے یہ حلوہ تیار کرنا ہے حلوائی بھی اسی سٹائل سے حلوہ تیار کرتے ہیں تو آپ بھی حلوے میں تھوڑا سا دودھ ضرور ایڈ کیجئے گا تاکہ حلوہ بہتی مزے دار سا بن کے تیار ہوگا اب اس کو ہم اچھی طرح مکس کرتے رہیں گے اور جب تک اس کا گھی ریلیز نہیں ہو جاتا اس کو ہم نے اچھی طرح اس کی بنائی کرنی ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ حلوے کی ریسپی پسند آئے گی تو ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے حلوے کی ہم نے اچھی طرح بنائی کر لی ہے اور اس میں سے ایک گھی بھی اچھے سے نکل آیا ہے تو حلوہ ہمارا ماشاءاللہ سے تیار ہو چکا ہے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت سا حلوہ ہم نے تیار کر لیا ہے آپ بھی اسی طرح اس حلوے کو بنائیں اور گھر والے کو کھلائیں انشاءاللہ سبی کو بہت پسند آئے گا یہ لاسٹ میں اس میں کچھ کٹے ہوئے بادام اس پہ ہم گانش کر دیں گے اور ہمارا حلوہ بہت مزیدار سا بن کے تیار ہو جائے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ٹا ٹا گوڈ بائے سی او